بھارت کے سب سے گھا تک ڈرون کی ڈیزائن ہوئی لیک ایچ ایل کے ویگیانکوں نے ڈرون پر کچھ ایسا دکھا دیا جس سے نہ کیول چین بلکہ امریکہ بھی ہو چکا ہے حیران بس ایک سال کا انتظار اور جلد ہی آ رہا ہے ہر تھی اتحاس کا سب سے اموگ لڑا کا جو چین اور پاکستان کو مسل کر رکھ دے گا دوستوں چین اور پاکستان کو موتور جواب دینے کے لیے بھارت ایک سے بڑھ کر ایک گھا تک ہتھیاروں کو تیار کر رہا ہے اور اسی گرم میں ایچ ایل کے ایک ایسے فیوچرسٹک ڈرون کی تصویر نکل کر سامنے آئی ہے جس نے نہ کیول چین بلکہ امریکہ کو بھی حیران کر ڈالا ہے دراصل دوستوں ایچ ایل یعنی ہندوستان ایرونوٹکس لیمیٹڈ کی ویب سائٹ پر بھارت کے اب تک کے سب سے گھا تک ڈرون کی نئے ڈیزائن کو جاری کر دیا گیا ہے اور جب سے اس ڈرون کے نئے ڈیزائن کو جاری کیا گیا ہے بھارت کے اس خونخواڈ ڈرون کی چرچہ ایک بار پھر سے پوری دنیا میں شروع ہو چکی ہے کیونکہ بھارت کے دوارہ وقصد کیا جا رہا یہ ڈرون کوئی ایسا ویسا ڈرون نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں اب تک جتنے بھی ڈرون تیار کیے گئے ہیں یہ ان سب ہی کا بات ہوگا اس کے حملے سے بچ پانا دشمن کے لیے ناممکن ہوگا اس کا وار اتنا خطرناک ہوگا کہ دشمن کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایچ ایل کے دوارہ سال 2017 میں ایک ڈرون پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا جس کا نام تھا کیٹس پروگرام کیٹس یعنی کامبیٹ ائر ٹیمنگ سسٹم اس پروجیکٹ کے تحت ایچ ایل کے دوارہ چار بہدھی گھا تک ڈرون تیار کیے جا رہے ہیں جن کا استعمال نہ کیول نگرانی میں کیا جا سکے گا بلکہ ضرورت پڑھنے پر ان کا استعمال کرتے ہوئے دشمن پر حملہ بھی کیا جا سکتا ہے این ڈرون کی ٹیکنولوجی کتنی زیادہ ایڈوانس ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے کہ اب ہی تک دنیا میں ایسی ٹیکنولوجی والا ڈرون تیار ہی نہیں کیا گیا 2024 میں ہی بھارت کرنے والا ہے سرپرائزنگ ڈھماکار جو کسی نے سوچا تک نہیں ہوگا وہ بھارت کرے گا دوستوں کیٹس کلاس کے ڈرون نگرانی، جاسوسی، سامانی حملہ اور آتم گھاتی حملہ کرنے میں سکشم ہوں گے ان کی رینج 100 سے 170 کلومیٹر کے بیچ ہوگی ایک ہی ڈرون سے کئی طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں اگر ان کو فائٹر جیٹ میں لگا کر اڑایا گیا تو نہ کیول ان کی رینج کافی زیادہ بڑھ جائے گی بلکہ سٹیکتہ اور مارک شمتہ میں بھی اپرتیاشت اضافہ ہو جائے گا ایچ ایل کے دورہ دی گئی جانکاری کے مطابق یہ ڈرون سال 2024 میں ہی بن کر تیار ہو جائیں گے اور اس کے بعد جلد سے جلد ان کو بھارتی اوائیو سینہ اور بھارتی نو سینہ کو سونپ دیا جائے گا یعنی ان کا استعمال بھارتی اوائیو سینہ اور بھارتی نو سینہ کے دورہ کیا جائے گا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم کیٹس پروجیکٹ کے تحت بنائے جا رہے ہیں چاروں ڈرونز کی طاقت اور ان کے خاصیتوں کے بارے میں جانکاری پرپت کریں گے یقین مانیے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے ویڈیانکوں پر گروہ ضرور ہوگا کیونکہ بھارتی ویڈیانک آج ایسے ایسے ہتھیاروں کا نرمان کر رہے ہیں جن کی کارٹ چین اور پاکستان پر چھوڑیے امریکہ کے پاس تک موجود نہیں ہے دوستو کیٹس پروگرام کے تحت کیٹس کے چار ویرینٹ تیار کیے جا رہے ہیں کیٹس وارئر کیٹس ہنٹر کیٹس الفا اور کیٹس انفینیٹی جن کا الگ الگ استعمال کیا جائے گا لیکن ضرورت پڑھنے پر ان کا ایک ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو چلیے جانتے ہیں کیٹس پروگرام کے تحت بنائے جا رہے ہیں پہلے ڈرون یعنی کی کیٹس وارئر ڈرون کی طاقت اور خاصیت کے بارے میں کیٹس وارئر ڈرون تا کیٹس وارئر بھارت کا وہ ڈرون ہے جس پر پوری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہیں کیونکہ اگر کیٹس وارئر سفل رہا تو اس کی تقنیق کا استعمال کرتے ہوئے بھاوشو میں اے آئی بیزڈ لڑا کو ڈرون تیار کیے جا سکتے ہیں ڈی آر ڈیوں کے لکش ڈرون کی ہی طرح ایچ ایل کے کیٹس وارئر ڈرون میں بھی پی ٹی اے سیون ٹوین ٹرو انجن جیٹ لگا ہے یہ ڈرون دو سے چار کا فارمیشن بنا کر دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں یہ سٹیلتھ رول ہے یعنی دشمن کے رڈار کو دھوکھا دینے میں ماہر اس کی رینج 150 کلومیٹر ہوگی جو نگرانی جاسوسی حملہ اور آتم گھاتی حملہ کرنے میں سکشم ہوگا سو سائیڈ مشن پر اس کی رینج کو بڑھا کر 700 کلومیٹر تک کیا جا سکتا ہے یہ ایک ایسا ڈرون ہے جس کے ساتھ دو انیا کیٹس ڈرون بھی بھیجے جا سکتے ہیں دوستوں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان سب ہی اے آئی بیسٹ ڈرونز کو بھارت کب تک تیار کر سکتا ہے خبروں کی معنی تو بھارت ان سب ہی ڈرونز کو سال 2024 میں ہی تیار کرنے نہ چاہتا ہے لیکن کئی ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا کیا کہ ان سب ہی ڈرونز کو بنانے میں ابھی وقت لگ سکتا ہے کیٹس انفینیٹی اب بات کریں کیٹس انفینیٹی کی تو اسے نیو سپیس ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے ویگیانک وکسپ کرنے میں جھٹے ہیں اسے ہائی الٹیٹیوڈ جوڈو سیٹلائٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا بھارت کے ویگیانی کو دوارہ تیار کیا جا رہا یہ ڈرون سور اوجہ یعنی کی سولر انرجی سے ہی چلتا ہے اسے اس طریقے سے ڈیزائن کیا کیا ہے کہ یہ پینسٹھ ہزار پیٹ کی اونچائی پر لگاتار نبے دنوں تک اڑان بھرنے میں سکشم رہے گا اس کا وزن پانچ سو کلو گرام کا ہوگا یہ اتنی اونچائی سے لگاتار نگرانی کر سکتا ہے اس کا ونگ سپین پچاس میٹر کا ہوگا ساتھی اس کی کروز سپیڈ نبے سے سو کلومیٹر پرتی گھنچے کی ہوگی اس کا مکھ کام جاسوسی اور نگرانی کرنا ہوگا بھاوش میں اسے حملہ کرنے کے لیے بھی تیار کیا جا سکتا ہے تو کیٹس ہنٹر درون کا وزن 600 کلو گرام کا ہوگا اس درون میں پی ٹی اے ای سیون ٹوین ٹربو جیٹ انجن کا استعمال کیا گیا ہے اس کو ایک مسائل کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے یہ دیکھنے میں بلکل ایک مسائل کی طرح نظر آتا ہے جسے سٹینڈ آف ائر لانچ کروز مسائل کی طرح داغا جا سکتا ہے اسے بھارتی سینہ اپنے فائٹر جٹ میراج دوہزار جگوار یا سکھوئی 30 ایمکے آئی میں بھی انٹیگریٹ کر سکتی ہے اس کے ون کو موڑا جا سکتا ہے ساتھی یہ 250 کلو گرام کا ہتھیار بھی کیری کر سکتا ہے یا خود ہی ایک آتم گھاتی ہتھیار بن سکتا ہے کیٹس ہنٹر ڈرون کی مارک شمتہ 200 سے 300 کلو میچر کی بیچ ہوگی یہ ایک بار ٹارگیٹ پر وم گرانے کے بعد واپس بھی لوٹ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ دنیا کے کسی بھی نیوگیشن پرانالی کو فالو کر کے دشمن کے اوپر حاملہ کرنے کی کشمتہ بھی رکھتا ہے کیٹس آلفہ ڈرون دوستو بات کرتے ہیں کیٹس آلفہ ڈرون کی کیٹس آلفہ کو سوام اٹیک کے لیے بنایا گیا ہے یہ ایک آتم گھاتی ہتھیار ہے یعنی کہ ایک بار اسے چھوڑ دیا گیا تو یہ دشمن کے ٹارگیٹ پر جا کر خود کو تباہ کر کے دشمن کو بھی تباہ کر دے گا یہ گلائٹ کرتے ہوئے سو کلومیچر کی رینج تک جا سکتا ہے ساتھی پانچ سو آج کلومیچر کے وزبھوٹک کو لے کر سو کلومیچر پرتی گھنٹے کے رفتار سے دشمن پر حملہ کر سکتا ہے یہ قریب ایک سے دو میٹر لمبا ہوگا اور اس کا وزن پچیس کلومیچر ہی ہوگا اسے فائٹر جیٹ میں بھی لگایا جا سکتا ہے جگوار فائٹر جیٹ میں چوبیس آلفہ ڈرون لگائے جا سکتے ہیں جبکہ سکوئی فائٹر جیٹ میں تیس سے چالیس ایسے ڈرون داگے جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت ان سبھی ڈرونز کو کب تک تیار کر اپنی سینہ میں شامل کر لے گا آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کے مادھیم سے ضرور بتائیں دھنیواز